اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں ہوں رانا عددان مدر سر بحریہ ٹاؤن کراچی سے ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم میسیج دینا چاہ رہا ہوں بیسیکلی بحریہ ٹاؤن میں یہاں پر ڈیلر اسوسییشن ہے ڈیلرز انڈ بیلڈر اسوسییشن ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں رہائیل حرون صاحب اور بلال طالب صاحب ہیں وہ بھی وائز پریزیڈنٹ کے طور پر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں جتنے بھی پرابلمز جتنے بھی ایشوز آتے ہیں جتنا بھی لیندین کے معاملات میں کسی بھی ڈیلر کو کوئی ایشو ہوتا ہے اگر ڈیلرز کا آپس میں کوئی کلیش آ جائے یا ایونڈ ڈیلر ٹو ایجنٹ ساری ڈیلر ٹو کسٹمر اگر کوئی پرابلم آ جائے یا کسٹمر کے آپس میں کلیش ہوتے ہیں سمٹائم مطلب پرابٹیز کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے کچھ کسٹمر اپنی ڈیل سے مکرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سارے پرابلمز اور ان ساری چیزوں کے سلوشنز کے لیے یہاں پر جو دو بڑی قابل احترام شخصیات جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں وہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں کیونکہ وہ بے لاؤس یہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں رحیل حرون صاحب ہیں اور بلال طالب صاحب ہیں تو یہ دونوں دوست ہمارے مارکیٹ میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے لیڈر دوست ہیں یہ اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ بے لاؤس ان لوگوں کی سروسز ہماری پوری مارکیٹ کے لیے ہیں وہ یہاں کی بہریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ہو وہ توحید کمرشل میں جو بیٹھے دوست کام کر رہے ہیں وہاں کی مارکیٹ کے کوئی پرابلمز ہوں ان کو دیکھنے کے لیے یہ دوست صبح و شام بلال اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کے یہ لوگ آویلیبل رہتے ہیں تو یہ بہت بڑی سروسز ہیں بیسیکلی دیکھیں بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ شاید اس چیز کو پرسنل لیول پر نہیں دیکھ رہی ہوگی یا اگر بہریہ مینجمنٹ پر بھی کسی کی کوئی کمپلین جائے تو بہریہ مینجمنٹ کے دوست بھی اسی ڈیلر اسوسییشن کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ اس کی اوفیشل ریکنیشن ہے بیسیکلی مطلب دس ڈیلر اسوسییشن is ریکنیزد بائی بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ ہے اس ویل شاہد قریشی صاحب ہیں ان کی سپر ویگن میں کہہ لیں کہ ان کے زیرے سایا یہ ساری اسوسییشن چل رہی ہوتی ہے تو لہٰذا ابھی ایک بڑا امپورٹن میسیج تھا یہ میں پڑھ کے سنا رہتا ہوں جو رہیل حرون صاحب اور ہمارے بلال طالب صاحب کی طرف سے تھا یہاں بھی یہ اہم میسیج دینا یا اس ویڈیو میسیج کو آپ تک پہنچانا یہ ضروری تھا کیونکہ اس میں ڈیلر ٹو ڈیلر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا ڈیلر ٹو کسٹومر کیونکہ کسٹومرز کو سمٹیم پریشانی ہوتی ہے کچھ ایجنٹس ان سے پیسے لے کے مطلب چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں یا وہ ان چیزوں کو کر نہیں پاتے ہیں کی وجہ بن سکتا ہے لیکن جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم لوگ ایک یعنی ایک بارڈی ہے ہمارے پاس ایک آثورٹی ہے جس کے پاس ہم لوگ جا کے اپنی پرابلمز بتاتے ہیں اور پھر سلوشنز بھی انشاءاللہ نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پہ جو میسیج دیا گیا ہے وہ بیسیکلی رہیل بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلر ٹو ڈیلر جب بھی آپ لوگ جو بھی اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کوئی ڈیلز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کا لین دین کے معاملات ہیں ان کو ڈیلر ٹو ڈیلر اپنے لیٹر ہیڈ پر ریسیونگ لیں اور دیں جو دوست آپ کو لیٹر ہیڈ پروائیڈ نہیں کر رہا اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے یہ میرا کمپنی اکاؤنٹ ہے اس میں آن لائن کر دیں یا آپ لوگ کو اس سے پیمٹس وصول کر لیں یا کوئی پی آؤڈر لیں اور اس کی ریسیونگ دینے سے آوائیڈ کریں تو آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور پھر دوسرا یہ لکھا ہے کہ اس میں جو بھی آپ کی ڈیلر ٹو ڈیلر یعنی لیٹر ہیڈ پر بھی ریسیونگ لکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ بلکل واضح طور پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھیں جس کے اندر کوئی ابحام نہ رہے کوئی یعنی غیر واضح قسم کا کوئی کانٹنٹ نہ لکھا جائے فار ایکزیمپل اگر آپ لوگ کوئی پروپرٹی پر چیز کر رہے ہیں تو اس پروپرٹی کی ڈیٹیلز اس کا پلوٹ نمبر اس کے گھر کا نمبر اپارٹمنٹ نمبر سٹیٹ نمبر وہ ایسٹ ویسٹ نورٹ ساؤت جس طرف بھی وہ اوپن ہے وہ لکھیں کٹیگری کے کتنے چارجز دینے پڑ رہے ہیں وہ لکھیں آپ کو ٹرانسور فی ٹیکس پوزیشن چارجز یوٹیلٹی چارجز آپ کو کمیشن کتنا دینا پڑے گا آپ کو لائک مطلق کوئی بھی اس طرح کی کوئی ہیڈن کاؤسٹ ہے you have to clarify in that ریٹن کانٹنٹ جو بھی آپ لیٹر ہیڈ پر ریسیونگ لے رہے ہیں اور لیٹر ہیڈ کی ریسیونگ کو دیکھیں آپ لوگ اتنا ایزی نا سمجھیں کہ یہ بلکل ہی کوئی مطلق آسان چیز ہے یا بلکل ہی اس کی اہمیت نہیں ہے جب آپ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں آپ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر کوئی بھی چیز ان ریٹن دے رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے جس طرح سے چیئرمن بیری اٹان ڈیلر اسوسییشن رحیل حرون صاحب نے یہ فرمایا یہاں پر لکھا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس پروف ڈاکومنٹ کے طور پر ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی قسم کی کمپلین لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ کمپلین بھی نہیں ہے اور آپ سمپل کوئی فون کال ریکارڈنگ آپ پیش کر رہے ہیں یا سمپل آپ کہنے میری تکسٹ میسج پر ڈیل ہو گئی تھی یا میری واتس اپ میسج پر ہو گئی تھی یا یہ یہ کہہ رہے تھے اور میں یہ سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ رہے تھے یا کہہ رہے تھے ان چیزوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے ان چیزوں سے صرف وہ جو ہے نا وہ ایک unlimited قسم کی debate بحث یا time waste والے سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو آپ تک پہنچاؤں کہ کس طرح سے ہمارے یہ سنیر دوست ہمارے یہ لیڈر حضرات ان چیزوں کو مطلب بڑی detail میں سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ تک یہ میسج بھی پہنچا رہے ہیں اور دوسری condition جو اس کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ client کے ساتھ اپنی deals sales buyer agreement پر لکھیں یا اس کے مطابق آپ لوگ deals کریں اس کے علاوہ محض اپنے letterhead کے اوپر اپنی deals کو bound نہ کریں دیکھیں اس میں اگر customer آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اگر میں as an agent یہاں کام کر رہا ہوں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں customer کو double acknowledgement دے رہا ہوں ایک اپنا letterhead پر بھی لکھ کے دے دیتا ہوں اور second آپ کو contract یعنی agreement بھی offer کر دیتا ہوں تو یہ دونوں کام بھی کرنے چاہیے کیونکہ اگر agreement لکھنا اتنا حیم ہو گیا کیونکہ آج کل تو آپ pay orders بنوانے جاتے ہیں تو آپ کا bank بھی آپ سے agreement مانگتا ہے آپ payment issue نہیں کروا سکتے آپ کے pay orders نہیں بنتے آپ کے funds release نہیں ہوتے in case of overseas پاکستانیز آپ لوگ کو بھی اپنا embassy میں overseas کسی بھی جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں کیا اس کی legal documentation ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو provide کرنی پڑتی ہیں لہٰذا یہ message جو ہماری dealer association کی طرف سے تھا یہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ آپ customers کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کوئی return deal کریں ملکہ return آپ کے پاس content ہو agreement لکھیں FBR میں income tax میں کہیں بھی وہ present کریں تو پھر ان کے پاس بھی ایک legal document ہونا چاہیے اور in case of agent for example اگر میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں اور میں اپنے customer سے purchase کر کے دے رہا ہوں اگر میں نے customer سے agreement نہیں کیا اور customer کسی بات سے مکر جاتے ہیں تو پھر میرے پاس کوئی demand کرنے کے لیے یہ claim کرنے کے لیے کوئی ایسا document یا ایسا proof نہیں ہے جس بحاف پہ میں فردر وہ بات کر سکوں تو لہٰذا یہ ہر کسی کو ضروری ہے یہ میری ویڈیو message dealers کے لیے بھی ہیں اور اپنے seniors کو involve کریں اور اس کے علاوہ customer to dealer dealer to dealer آپ لوگ کسی بھی طرح کام کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی secure کریں documentation میں اور آپ اگلے بندے کو بھی یہ confidence دیں کہ ہم آپ کو document دے رہے ہیں اس کی یہ ورث ہے اور یہ platform ہے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو یعنی claim کر سکتے ہیں so this is what I wanted to convey basically ہماری dealer association میں راہیل حرون صاحب اور بلال طالب صاحب ہمارے لئے نہایت قابل اعترام ہیں شاید کوئی ایشی صاحب کے زیرے سایہ یہ ایک association ہے جس کا آپ کے سامنے یہ باڈی بنائی گئی تاکہ بیریئر ٹاؤن میں مستقبل میں آنے والے بھی اور ابھی بھی جو بھی ایشیوز ہوں گے ان کو مناسب طریقوں سے ٹیکل کیا جائے ان کا حل دیکھا جائے اور کسٹمرز کے لیے اور ڈیلرز کے لیے یہاں کام کرنے والے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان 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 پاکستان